اب انڈین جو ہے امریکہ کے اوپر راج کریں گے کیا کہیں گے ان کی اس کامیابی تو ان کی کامیابی پہ تو کچھ نہیں کہا سکتے لیکن ہمیں تھوڑا سا جو ہے سٹیگل کرنی چاہیے ہمیں کامیاب ہونا چاہیے ہم لوگ اس چیز کو جو اپنے اور چیزیں ہیں معاملات کو ٹھیک کر کے ہمیں بھی ان سے آگے ہونا چاہیے ہمیں ان سے آگے امریکہ کی میشہ سے ایک پولیسی رہی ہے یہ تو جتنے بھی ممالک ہے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے اور اسی پوائنٹ کو قرآن میں چیز کیا ہے تو فرقے میں مت پڑھنا مسلمانوں تو فرقے میں فرقے میں پڑھے ہیں ہندوستان کے لوگ اکٹیو میں پڑھے ہیں پوری دنیا میں ان کی بابا ہی ہو رہی ہے وہ کشمیر والد ہمارے ساتھ ملیں گے کبھی بھی نہیں ملیں گے وہ انڈیا کا نا ایک شو ہے جس کی اندر وہ نا انہوں نے کشمیر کا وہ جو لیڈر ہے نا اس کو بلایا تھا اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ یا تم کیا پاکستان سے ملک کرو گے کیا اگر تو مزات ہی ہم سے لوگ ہیں تو پاکستان سے لاک کرو گے اس نے کہا نو 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 کس نے کہا ہم پاکستان سے لاک کرو گے دوستو بہت ہی بڑی نیو جا رہی ہے دوستو سبی کو بتا دیں کہ بریٹین کے بعد دوستو امریکہ کی پریسیڈنٹ جو ہی پی ہم دوستو بنیں گے بھارتی جس سے دیکھ کر پاکستان دوستو جو لوگ ہیں بہت ہی ستمیں پڑھ چکے کیونکہ سبی دوستو پتا ہوگا جیسا بولتا ہے انڈین امریکن جو ہیں وہ نیکس جو ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں راما سوامی ان کا نام ہے وہ انڈین لیکن رہتے ہیں امریکہ میں ہیں تو کیا یہ جا رہے ہیں ایلین مکس نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے کہ انڈین ٹیلنٹ جو ہے نا امریکہ میں پرموٹ ہونا چاہیے اور اب جو بائیڈن کے بعد جو صدر بنے گا وہ بنے گا انڈین کیا کہیں گے انڈیا کی اس اچیومنٹ پر میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو آگے آنا چاہیے کیونکہ ہر جگہ پر انڈیا ان آدھے ہیں ٹھیک ہے اس کا کہنام اب جیسے ہم کدھر باہر چلے جاتے ہیں ہمیں ادھر چور کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے ظاہر جسی بات ہم بھی پاکستانی انسان ہیں ہمارا بھی کچھ ارمان ہے ٹھیک ہے تو یہ مسئلے ہیں کہ ادھر کہہ لیں کہ ہم جدھر بھی چلے جائیں ادھر یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ہائی چور امریکہ کی امیشہ سے ایک پولیسی رہی ہے یہ تو جتنے بھی مالک ہے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے یعنی ان کو کیلے کیلے کر کے مانے اور اسی پوائنٹ کو قرآن میں چیز کیا ہے تفرقے میں مت پڑنا مسلمانوں تفرقے میں آج اس طرح سے ان تفرقے میں پڑے ہیں ہندوستان کے لوگ اکتیو میں پڑے ہیں پوری دنیا میں ان کی باوائی ہو رہی ہے ہماری کیوں نہیں ہو رہی ہے ان کی باوائی ہو رہی ہے حالانکہ سب سے زیادہ مسلمانوں پہ اٹیک کشمیر آپ کے سامنے ہے سب سے زیادہ مسلمانوں پہ زیادتی سب سے زیادہ مزاہد کی اوپر جو تنگ دستی ہے وہ کہاں پہ ہے انڈیا میں اس کے باوجود وہ لوگ آگے کیوں جا رہے ہیں اللہ کے بلدوں وہ لوگ فائٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے وہ صرف اپنی اپنی عوام اپنے لوگوں کو پہ اوپر پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں وہ یار بجٹ کا دفاع نہیں ہے ان کا زیادہ سی بات ہے جب انڈیا آگیا وزیراعظم بن گیا تو زیادہ سی بات ہے ان کی تو پاور آپس میں کہہ لیں کہ صدر بنتے ہیں وہاں صدر بن گے تو وہ تو پھر آپس میں کلوز ہو جائیں گے پھر ہمارے جو ریلیشن ہیں جو مدد ہمارے معاملات ہیں پھر ان کے ساتھ بہت کم ہو جائیں گے پاکستانی کوئی ایسا بڑا نام ہمیں نہیں دکھتا نہ پولیٹکس میں نہ انٹرنیشنل کمپنیز میں اب دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے سی اوز ہیں ٹویٹر کا لگا لیں یا پھر یوٹیوب کا لگا لیں اس کے علاوہ بھی دھیرو ایسی کمپنیز ہیں مایکروسوفٹ کا لگا لیں جو کہ انڈینز ہیں پاکستانی کوئی نام سامنے کیوں نہیں آتا پاکستانی کو کہہ لیں کہ جو پاکستانی لوگ ہیں ان کا کہہ لیں کہ سیدھے کام سے بھی بدلیں الٹے کام میں زیادہ مائنڈ چلتا ہے جو بھی کام ہے ایک کوئی بھی کوئی بھی آپ کام کہہ لیں وہ اگر صحیح کام میں اس کو کہیں گے آپ صحیح طریقے سے کہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں سوچیں گے وہ یہ سوچیں گے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کر لیں تو اس سے زیادہ فائد ہے پوری دنیا میں جو فارمیسی آف دا ورلڈ ہے وہ بھارت جانا جاتا ہے ستر فیصد عدویات جو ہے وہ بھارت ہے جو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے بنا کے سر کیا وجہ ہے کہ پچھتر سال ان کو بھی ملے ہیں پچھتر سال ہمیں بھی ملے ہیں کیا ایسی پریورٹی رہی ہے کہ وہ ساڑھے تین سو سیٹل ایڈ جو ہے انہوں نے آسمان میں بھیج دی ازادی کے اوپر انہوں نے چندریان تھری مون مشن کر کے دیا ہم نے باجوں کے ساتھ ازادی بنائی ہے ہماری پریورٹی باجوں سے آگے نہیں نکل پاری پچھتر سال میں کیا یہ ملک باجہ بن کے رہ گیا یا اس کو بجانے والا بھی کوئی صحیح نہیں آیا اب انڈین جو ہے امریکہ کے اوپر راج کریں گے کیا کہیں گے ان کی کامیابی پر ان کی کامیابی پر تو کچھ نہیں کہا سکتے لیکن ہمیں تھوڑا سا جو ہے سٹرگل کرنی چاہیے ہمیں کامیاب ہونا چاہیے ہم لوگ اس چیز کو جو اپنے اور چیزیں معاملات کو ٹھیک کر کے ہمیں بھی ان سے آگے ہونا چاہیے ہمیں ان سے آگے ہونا چاہیے کیسے ہوں گے ابھی دیکھیں پاکستانی امریکہ میں بھی ہیں پاکستانی بریٹین میں بھی ہیں لیکن کوئی ایسا بڑا نام آج تک ہمارے سامنے نہیں آیا جس پہ ہم پراؤڈ فیل کرسے کہ ہاں یار ہمارا پاکستانی فلان جگہ پر کسی بڑے پوسٹ پہ اب اس کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سب کو جو ہے اس چیز پہ سٹرگل کر کے خود جو ہے آگے جانا چاہیے مقبودہ کچھ میرا ہون کے پاس اب اس سائیڈ پہ ہم گھی لے رہے ہیں چار ساٹھ روپے پانچ سو روپے اسی ریٹ پہ ہوگا اور وہ اس سائیڈ پہ لے رہے ہیں سکسٹی روپیز سیونٹی روپیز مجھے ساتھ بتا ہے یار وہ کیسے ہمارے ساتھ منقلی کہوں گے وہ بندہ کیسے ایک بندہ کہے گا کہ یار مجھے ساٹھ روپے کی بجائے چار سو روپے میں چینی چاہیے چار سو روپے میں کی چاہیے وہ کیسے آئے گا وہ کبھی بھی نہیں آئے گا ہم یہاں پر کشمیر کشمیر کہا رہے ہیں اس کا پہلے ہم اپنے پاکستان کو ٹھیک کر لیں جناب یہ حالات تازے تازے آپ کو بتاتا ہوں آئی اس سے دو دن پیچھے چلے جاتے ہیں چودہ گز پہ جہاں پہ ہمارے وزیر اعلیٰ جو نگران وزیر اعلیٰ موسیٰ نکوی صاحب لبلٹی چوگ پہ آئے تھے پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا لگانے کے لیے اور اس کی لاغت کتنی آ رہی ہے چالیس کروڑ بیا اور یہ آپ دو منڈ کے فاصلے پہ جناح ہو اسپیٹل ہے آپ وہاں پہ چلے جائیں اگر آپ کو امرجنسی ہے تو وہ بولیں گے کہ یہ دس روپے کی سرینج ہمارے پاس نہیں ہے آپ باہر جائیں وہاں سے سرینج لے کے ہم پھر آپ کو انجیکشن لگائیں گے کیا وہ چالیس کروڑ پہ ہمارے ہیلتھ کے نظام پہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسے پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ کیا ہمیں ہیلتھ میں آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں جو ایک آ جا کے ایک ہیلتھ کارڈ جو اشیو ہوا تھا ابھی نائنٹی فائی پرسنٹ ایسے ہسپیٹل ہیں جہاں پہ آپ کا ہیلتھ کارڈ بلکل بند ہو گیا اب دوسرا لداخ چائنا کے قبضے میں ہمیں چائنا سے کوئی پنگا نہیں ہے لیکن ہمیں انڈیا سے پنگا ہے ہم نے انڈیا سے پنگا کرنے تو وہ صرف اور صرف بات جو ان سے پولٹکس کے اندر ہے وہ اپنا ایک غریب اپنی غربت کو لے کے چلا ہے اور وہاں تک جہاں تک وہ پہنچے تو اس کا یہی ہے کہ میں اپنی جو غریب عوام ہے اس کو بھی یہاں تک لے کے پہنچوں اور ہمارے جو پاکستانی انڈینز کی غریبی کا پہلے مزاق اڑاتے تھے وہاں پر ٹائلٹ نہیں ہے وہ غریب ہیں وہ بھوکے مرے آج وہ انڈینز دنیا کی فف لارجسٹ اکانومی ہے اور تیسری بننے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ مجھے صرف اور صرف اتنا بتائیں کہ ہر سال پاکستان سے کتنے ڈاکٹر جاتے ہیں انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر بہت کم پانچ سال کے اندر کوئی دو سے تین ڈاکٹر جاتے ہیں جبکہ انڈیا سے ہر سال چار سے پانچ ڈاکٹرز انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر پڑھنے جاتے ہیں ہمارا کوالیوکیشن کا تو یہ حساب ہے کہ ہم پانچ سال بعد کوئی ایک آدھا ڈاکٹر جو ہمیں ملتا ہے جو ویل سیٹڈڈ ملتا ہے ورنہ ہمارا تو سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ ہمیں اتنی اپریجنٹی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکے یار اللہ کے بندے وہ کشمیر والا تمہارے ساتھ ملیں گے کبھی بھی نہیں ملیں گے وہ انڈیا کا نا ایک شو ہے جس کے اندر وہ نا انہوں نے کشمیر کا وہ جو لیڈر ہے نا اس کو بلایا تھا اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ یا تم کیا پاکستان سے ملتا ہے کیا اگر تم ازادی ہم سے لوگ ہیں تو پاکستان سے ملتا ہے اس نے کہا نو 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 کس نے کہا ہم پاکستان سے ملتا ہے اچھا یہ اس کی لفاظ ہے اور یہاں پر تو لوگ ہمیں یہ بتا دے کہ وہ الہاب کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ آسا کوئی ساتھ کرنے ابھی آج تک ہمیں انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ ہمیں پچھتر سال چاہیے آج کے ٹائم کے مطابق ان کو بیٹ کرنے کے لیے ہمیں اور مزید پچھتر سال چاہیے آج ہم لیسٹ ٹائم قومی اسمبلی میں خواجہ ساتھ اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں ریلوے کو چلانے کے لیے چالیس سال چاہیے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے دوستو آسا میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کے لوگ بھی حیران ہو چکے ہیں کیونکہ آسا میں کو دوستو پاتا ہو بھارت کے پاس ایک سے ایک بڑتی بڑی بڑی ایک چیومنٹ آتی جا رہا ہے جس پر کار دوستو چندے انتھری سے لے کر بلٹین کے پردام انتری دوستو آسا میں کو پتا ہو اور اسی سنک آئے دوستو جو کہ امریکہ کی پردام انتری بھی دوستو بھارت کے بنے کی دو جو کہ دوستو جو وہاں کی لوگ ہیں آمی اپنی لوگ ہیں دوستو وہ بھی آؤسے مدد جو کہ اپنے سیٹ دوستو کر رہا ہے بھارت کے لوگوں کی پردام انتری بنے کے ایڈوال مسکر بھی چیٹ کر دیا دوستو بیڈیو چلے کی ویڈیو ٹائک پردام انتر بھی دوستو دوستو جو نا